تو آج کی کلاس کی شروعات ایک کہانی سے کرتے ہیں ایک کہانی سناتا ہوں پھر کلاس شروع کرتے ہیں کہانی تھی ایک کسان کی ایک کسان تھا اور کسان جو کہ سب سے زیادہ پریشرم کرتا ہے کتنا پریشرم کرتا ہے کہ سال بھر فصل بوتتا ہے آپ لوگ بھی کسان ہی ہیں ایک شروڈنٹ بھی اتنی محنت کرتا ہے اسٹوینٹ اور کسان کی طول نہ کی جا سکتی ہے کیونکہ دونوں پر اسرم کرتے ہیں اور ریزلٹ میں دونوں بھی کبھی کبھی ایسا فعل ہو جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ سے جڑتی ہے کہ یعنی آپ سب بھی کسان ہیں جیسی فصل بھو گے جیسا خاد پانی ڈالو گے ویسا اس سے آپ پریڈام لے سکتے ہو تو ایک کسان تھا کافی زیادہ اس کو بھگوان سے جو ایسری پربتی ہے جو پرکتی ہے اس سے بہت سارے اس کو سمجھ سے آئے تھی بہت سارے اس سے ایک ہوتا ہے نا کہ سامنے والے سے بہت ساری ہماری امیدیں ہوتی ہیں لیکن وہ امیدوں کو پورا نہیں کرتا جیسے آپ لوگ کے لئے بھی آپ کے ماتہ پیتا ہیں تو بھگوان سے بہت سارے اس کو گصہ تھا بالکل کرود میں تھا کہ بھگوان مل جائے تو اس سے ایک بار دو دو ہاتھ ہو جائے میں پوری فصل کو بڑھیا سے سجوتا ہوں بھوتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کبھی باریس ہو جاتی کبھی اولا ہو جاتا ہے کبھی پالا پڑ جاتا ہے اور میری فصل نشٹ ہو جاتی ہے تو ایک بار بھگوان آ ہی گئے ہے نا جب بھگوان آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک بات سنو آپ آپ ہوگے بھگوان ٹھیک ہے لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے کسانی تو کبھی کی نہیں ہے آپ نے ایک سال صرف میرے انسار چلو میں جیسے آپ کو بتاؤں کی اب برشنا ہے اب اولا ڈالنا ہے اب پالا گرانا ہے اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے ویسے ہی چلو پھر دیکھاتا ہوں میں آپ کو کیسی فصل اگائی جاتی ہے بھگوان نے سوچا یہ ایک ہی سال کی بات ہے مان لیتے ہیں اس کی بات تو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے بھائی نردیش دیتے رہنا میں کام کرتا رہوں گا تو کشان نے جو ہے فصل بڑیہ سے جتائی کی جتائی کرنے کے بعد بیج ڈالے بھگوان کو بولا تھوڑا سا بارس کر دو بھگوان نے بارس کر دیا اس کے بعد بولا کھولی دھوپ چاہیے کھولی دھوپ کر دیا پھر بولا پھر بارس کرو پھر بارس کر دیا اور رنگ لائی چھے مہینے بعد بڑیہ فصل جو ہے لیلہا کی کھیت میں دکھائی دینے لگی پکنے لگی تو جب کٹنے کی باری آئی تو دیکھا کہ فصل تو خوب بڑی پکی کھڑی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر بیج نہیں پڑا کشان نراس ہو گیا پریشان ہو گیا بولا یہ کیا ہو گیا تو بھگوان نے اسے سمجھایا کہ تم نے جو یہ فصل ہے اس کو سکمار بنا دیا اس کے انسار چلے تم کبھی اس کو بپریت پرستیتیوں سے سہنے ہی نہیں دیا میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں فصل کو ایسا بنا دیتا ہوں کہ کیسی بھی بپریت پرستیتی آ جائے وہ لڑ سکے میں اسے اولے سے بھی پالے سے بھی دھوپ سے بھی سوخہ سے بھی ہر طریقی کی پرستیتیوں سے لے کے چلتا ہوں تب اس میں جا کر کے بیج پڑتا ہے تم نے اسی کے کارڈنگ کیا آج یہ سکمار بن گیا اس میں بیج تک نہیں آیا تو ہمارے ساتھ جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں عام طور پر دیکھتے ہیں کبھی آرثک تنگی چلی آتی ہے کبھی ہم دیمار ہو جاتے ہیں کبھی مانسک طور پر اسوست ہو جاتے ہیں یہ سب ہمیں مجبود بنانے کے لیے ہے یادی ہم یہ سمجھ جائیں پرکتی کا پورا کھیل ہے پرکتی نے یہاں تک کھیل کیا ہے کہ اس ویکتی کو کہاں اتارا جائے پورا سڑیانت رچا گیا ہے آپ کے جیون کے پیچھے آپ کو جی گریب پریوار میں اتارا گیا آپ کے گھر پہ آرثک تنگی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سو بھاگی کی بات ہے کچھ نہ کچھ کر جائے گا یہ کچھ نہ کچھ جا کر ہسٹورک لکھ سکتا ہے یاد یہ ان باتوں کو سمجھ جائے تو تب ہی ہو پائے گا تو فائنلی آپ کی پاس جو بھی پرستیتیاں آتی ہیں آپ جس کنڈیسن سے بھی گجرتے ہو یہ ایک سڑیانتر ہے اسور کا جسے بھی آپ مانتے ہو اور وہ سڑیانتر آپ کو مجبود بنانے کا ہے اتنا مجبود بنا دینے کا ہے کہ آپ ہر پرستیتی میں اپنے آپ کو اُبھار کر کے سامنے لا پاؤ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سکومار بنا کے رکھا جائے آپ کو جو چاہیے وہ ملتا رہے تب تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤگے اور جتنے بھی مہاپورس ہوئے ہیں یا جو بھی ہوئے ہیں وہ اتنی آپ کے پاس کچھ بھی پرستیتیاں نہیں ہیں وہ تو بہت بری بری کنڈیسنز میں نکرے ہیں تو عام طور پر جو بھی ہمارے جیون کے ساتھ گھٹتا ہے وہ پرکتی دوارہ سنیوجت ہوتا ہے اور پھر کسان سمجھ گیا اسے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اب سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں کرتا ہے اور فائنلی اس نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ سب کچھ جب آپ کو دینا ہو جیسے دینا ہو وہ ایسے ہی کریے گا آج سے میری آپ سے کوئی سکایت نہیں ہوگی تدھے آپ لوگ کو سکایتیں ہوں تو میں تو آپ کو یہی سلائے دوں گا کہ سکایتوں کے مرم کو سمجھے کہ وہ مرم کیا ہے کیا وہ چیزیں آپ کو مجبوط بنا رہی ہیں کیا سوبیدھا ہیں آپ کو کمجور نہیں بنا دیتی جب ہم ابھاؤں میں ہوتے ہیں تب ہی اس ابھاؤں کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں مان لو ایک دفعے ایک منٹ کے لئے یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی سے ابھاؤں ختم ہو جائے تو ہم کیا کریں گے کچھ کرنے کے لئے بچے گئی نہیں آج آپ جو بھی کر رہے ہو جو بھی پریسرم کر رہے ہو صرف اور صرف ابھاؤں کو فل کرنے کے لئے کر رہے ہو جو آپ کے جندگی میں جو کمیاں ہیں انہیں پورا کرنے کے لئے کر رہے ہو ایسے میں تو آپ نکم میں بن جائیں گے کچھ کرنا ہی نہیں چاہیں گے کچھ کرنے کا پریاس ہی نہیں کریں گے ہے نا تو ہمیں جیون میں جتنے بھی یہ آسر ہیں آسروں کو بھنانا چاہیے جو بھی پریسطیتیاں آ رہی ہیں اُبھر یہ ڈٹ کے لڑیے ان سے یادی ابھی نہیں ڈٹیں گے تو بعد میں آپ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے پرستیتیاں کیونکہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں کم لوگوں کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت کم لوگی ان آسروں کا لاب اٹھا پاتے ہیں کل کے دن جب آپ اپنی ہسٹری لکھو گے کہ شروعات میں نے دیکھو یہاں سے کی تھی لیکن پہنچ آج یہاں گیا تو آپ کا ایک رینج بڑا ہوگا آپ کا پراس بہت بڑا ہوگا یادی آپ ایک سمپن پریوار میں پیدا ہوتے تو کیا رینج ہوتا آپ کا کچھ رینج نہیں ہوتا یہاں سے شروع ہوتے ہو سکتا یہیں کتم ہو جاتے تو آپ کو اپنا موقع ملے اپنا پراس بڑا کرنے کا اپنا رینج بڑا کرنے کا پرکتی نے آپ کو موقع دیا ہے آپ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں پورا برمانڈ آپ کا ہے آپ اس میں جو کرنا چاہیں وہ کر لیجئے اور لوگوں نے کیا ہے کر کے دکھایا ہے کبھی ابھاؤں کو گرسٹ نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ بکلانگ ہوتے ہوئے بھی اتنا ہمت رکھتے تھے کہ انہوں نے سوٹنگ کی گولڈ میڈل لے کر آئے اولمپک جیت کر آئے لوگوں نے بکلانگ ہوتے ہوئے ایوریٹ سکر کو بھی جیتا کبھی انہوں نے سکایت نہیں کی کہ بھائی میرے پاس پیر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جذبے کی بات ہوتی ہے میرے پاس عام طور پر میکشمم جو فون آتے ہیں یا بچے آتے ہیں وہی اتار تھک تنگی ہے بڑی سمسیا ہے فائننسل کنڈیشن خراب ہے ارے کیا کس کو کیا کر رہے ہو اس سمیں گورنمنٹ کو دیکھو چناوی وعدے چل رہے ہیں کہ آپ کو بہتر ہزار دے دیں گے یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے بہتر ہزار ان کو پتہ بھی نہیں بہتر ہزار کیا ہوتے بہتر سو دے دو تو بڑی بات ہے میں بہتر ہزار سن رہا تھا اس میں وہ بہتر ہزار بول رہے تھے تو بڑا عجیب بات ہے یہ پاگل بنا کے سمجھائے اور لوگ بھی بالکل کیسے بہکاؤں میں آتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو دین ہین چھوڑنا بند کیجئے آپ ہمیں اور دین ہین اپنے آپ کو آپ چھوڑنا بند کیجئے دین ہین سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک بہت اچھا ایک مووی کا ڈائلوگ ہے جو مجھے ہمیشہ پریریت کرتا ہے جب کبھی بھی ٹینسن میں آتی ہے اس میں کہتا ہے کہ بکری نہیں سیر بنو کیونکہ بلی بکری کی چڑھائی جاتی ہے سیر کی نہیں یعنی آپ سیر کیا کرتا ہے یعنی اسے نہیں ملا تو وہ بھوکا مر جائے گا لیکن کھائے گا مانسی وہ چارے سے یا کبھی بھی اس چیزوں سے کمپروائز نہیں کرتا جو زیادہ اپ لپ دھوتی ہیں تو آپ کمپروائز کیوں کر رہے ہوئے جندگی کے ساتھ یہ لائف آپ کی ہے اور اس لائف کو بہت کم سمیہ میں پاس کتنا سمیہ بتاؤ کچھ نہیں ہے میں پاس limited سمیہ ہے کب نپڑ جائیں گے پتہ نہیں کس سمیہ ہمارے جیون کانت ہو جائے گا کسی کو کچھ نہیں پتا ہے صرف چل رہے ہیں ہم اور لیکن ایسے ہی چلتے رہے تب تو کچھ نہیں دینین بنے ہوئے دیکھیں تو finally میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دماغ میں جتنی یہ آپ کو لگتی ہے نا کہ یہاں پہ اس کی گٹنا ہے اس کی گلتی ہے اس کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ سب ایک سڑی انتر چل رہا ہے آپ کو اب اس سڑی انتر کو آپ سمجھ پائے گھنائیے سب کو آسر نہیں ملتا بہت کمی لوگ ہوتے ہیں جن کو آسر ملتا ہے ٹھیک ہے چلیے اپنے ویسے وستو کو شروع کرتے ہیں بس تحاس میں مجھے کیا پڑھانا تھا چین کی